موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفا و سلام علی عباده الذین استفاد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له و اشہد ان محمدًا عبده ورسوله صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صل على محمد وعلا علی محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکا حضر مجید اللہم بارک علی محمد وعلا علی محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلا اہل ابراہیم اینکا حمید و مجید اما بعد ناظرین اکرام پروگرام روشنی کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے اپنے مستقل موضوع کو چھوڑ کر گزشتہ پروگرام میں ربیو الاول کے حوالے سے خصوصی موضوع پر گفتگو کی تھی آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت پر احسان آج اسی موضوع پر گفتگو کا دوسرا حصہ پیش خدمت ہے ناظرین اکرام پہلے حصے میں یعنی پچھلے پروگرام میں ہماری گفتگو اس نہج پر آگے بڑھی تھی اور ہم نے یہ بات سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ اللہ کریم نے جو قرآن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریفاوری کو احسان فرمایا ہے تو وہ احسان کیوں فرمایا ہے اصل میں اور وہ کیا حیثیت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جس حیثیت کو اور جس حیثیت سے آپ کی تشریفاوری کو احسان فرمایا گیا وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بطور رسول بحسیت رسالت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریفاوری آپ کا بطور رسول مبعوث کیا جانا یہ ہے احسان کیونکہ ساری گمراہیاں چھٹ گئیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائیوی تعلیمات کی وجہ سے اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو کوئی شخص کر مانتا ہے اب کیا تقاضی کرتا ہے کیا تقاضی کرتا ہے قرآن ہم سے یہ کہہ کے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بطور رسول تمہارے اوپر احسان کیے گئے ہیں امت پر احسان کیا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول کی حیثیت سے مبوض کیا گیا ایک تو میں نے ارز کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے گمراہیاں گمراہیوں کے اندھیرے ختم ہو گئے ہدایت کی روشنی آلی دوسرا میں نے ارز کیا جو پچھلے پرگرام کا خلاصہ ارز کر رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں امت کو نمونہ عبدیت مل گیا نمونہ بندگی مل گیا اب کسی شخص نے اگر اللہ کی بندگی کرنی ہے تو اس شخص کو یہ بہانہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ تو نظر نہیں آتا لا تدرکو لبصار وہو يدرکو لبصار کہاں اللہ کہاں میں وہ مجھے کیا کہتا ہے کیا نہیں کہتا اب کیسے پتا چلے گا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ تمہیں اللہ کیا فرماتا ہے تو ہمیں پتا چلے گا کہ اللہ یہ فرماتا ہے گوئے اللہ کا تعرف بھی وہ ہوگا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے ہر چیز کا میعار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بن گئے مَا آتاکم الرسول فَخُدُوهُ وَمَا نَحَاکُمْ عَنْهُ فَنتَهُ جو چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں وہ لے لو اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ کیوں اس لیے کہ اب بندگی کا میعار عبدیت کا میعار جو انسان کا مقصد تخلیق ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَائِ اللَّا لِيَعْبُدُونَ ہمارا جو مقصد تخلیق ہے اس کو پورا کرنے کے لیے نمونہ کہاں سے ہے نمونہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عقب سے ناظرین کریم وہ جو حدیث ہم سب نے سن رکھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو عبادت کرتے تھے اور کرتے کرتے آپ اتنا لبا قیام فرماتے کہ آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتا پاؤں سود جاتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک روایت میں اممہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا اور ایک روایت میں یہ ہے کہ دوسرے صحابی نے غالبا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے برگزیدہ ہستی ہیں آپ کو کوئی گناہ یعنی معصوم عن الخطا ہے آپ راتوں کو اتنی محنت کیوں کرتے ہیں یعنی کیا ضرورت ہے اتنی راتوں کو محنت کرنے کی اللہ اکبر تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں جو بات ارشاد فرمائی اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے کس بات میں نمونہ ہے اور کیوں احسان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت رسالت کس طرح احسان ہے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا سبحان اللہ اس کا لفظی معنی تو ناظرین اکنام یہ بنتا ہے کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے ہی اللہ کے شکر گزار بندے تھے اصل بات یہ ہے کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کا معنی یہ ہے اس سے مراد یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے اَفَلَا أَكُونَ عَبْدًا شَكُورًا کہ میں اگر اس طرح نہ کروں تو لوگوں کو کون بتائے گا کہ اللہ کا شکر گزار بندہ کیسا ہوتا ہے گویا میں لوگوں کو اللہ کا شکر گزار بندہ بن کے نہ دکھاؤں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی پوری حیات طیبہ وہ ہمارے لئے بندگی کا بہترین نمونہ ہے اللہ کے ساتھ تعلق کا جس شخص نے اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اطاعت اور اتباع کا تعلق جوڑ لے اطاعت اور اتباع نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے ایسے ہے جیسے اللہ کی اطاعت کر لی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطباع کریں گے ایسے ہے جیسے اللہ کی محبت کا حق ادا کر دیا لہٰذا دونوں صورتوں میں اطاعت میں بھی اتباع میں بھی دونوں صورتوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق جڑنے سے وہ ہے اللہ کا حق بندگی ادا ہوتا ہے اللہ نے اس صورت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کو احسان کہا ناظرین کرام اب اس طرف تھوڑی سی توجہ کہ اس احسان کہنے سے اللہ ہم سے مطالبہ کیا کرتا جب اللہ احسان کہہ دیتا ہے کہ میں نے احسان کیا حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بطور ذات وہ بھی احسان ہے آپ کا ورود مسعود بھی احسان ہے لیکن اس کو نہیں جتایا دنیا کائنات میں جتنی نعمتیں ہیں بے شمار نعمتیں ہیں اس کسی کو نہیں جتایا بطور رسول جو میں نے تمہیں رسول عطا فرمائے یہ احسان ہے اللہ اکبر تو ناظرین کرام سورہ الرحمن کے اندر اللہ کریم کا ایک فرمان ہے کہ حل جزاؤ لحسان اللہ لحسان ایک سوالی انداز میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بتاؤ تو کیا احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کچھ ہوتا ہے اللہ گویا احسان کا بدلہ صرف احسان ہوتا ہے اور اللہ نے ہمیں رزق دیا اس کو احسان نہیں کہا اللہ کا احسان ہے حالانکہ اللہ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی اس کو احسان نہیں فرمایا اللہ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا احسان نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہمیں والدین دیئے احسان نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے بے شمار احسانات کیے لیکن کسی کا ذکر نہیں فرمایا ذکر فرمایا تو صرف ایک بات کا کہ میں نے تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا کیے ہیں یہ میں نے تمہارے اوپل احسان کیا ہے گویا جو سورہ الرحمن کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حَلْ جَزَاءُ لِحْسَانِ لِحْسَانِ کہ بتاؤ تو احسان کے علاوہ احسان کا بدلہ کوئی اور بھی ہوتا ہے تو ظاہر ہے احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے تو جب اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بطور رسول تشریف آوری کو احسان قرار دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ امتیوں سے اپنے اس احسان کا بدلہ چاہتا ہے اگر یہ بدلہ نہ دیا یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتے ہوئے امتی ہونے کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امتی ہونے کا پورا ثبوت نہ پیش کیا تو اس کا مطلب ہے ہم نے تو احسان کا بدلہ ہی نہ دیا اللہ کوئی شخص اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں مانتا رہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کائنات سے افضل ہیں یہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا سے خوبصورت ہیں بلا شبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا سے افضل ہیں وہ کہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا سے خوبصورت ہیں بلا شبہ آپ ساری دنیا سے خوبصورت ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی تعریف کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعریف بجا ہے وہ کہے کہ آپ اخلاق کے اعتبار سے ساری دنیا سے بہتر ہیں تو بلا شبہ آپ بہتر ہیں لیکن یہ کہنے سے کہ آپ سب سے بڑے ہیں یہ کہنے سے کہ آپ سب سے فضیلت والے ہیں یہ کہنے سے کہ آپ کا حسن بے مثال ہے یہ کہنے سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذات کے اعتبار سے سب سے عظیم ہیں یہ کہنے سے یہ ہے تو حقیقت ہے تو اللہ کا احسان اور ہے یہ حقیقت لیکن یہ کہنے سے ناظرین کرام امتی نہیں بنتا اللہ کے اس احسان کا بدلہ نہیں دیا جا سکتا جو احسان اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کے کیا ہمیں اس احسان کا بدلہ امتی ہونے کا حق ادا کر کے کرنا اگر ہم امتی ہونے کا حق نہیں ادا کرتے تو اللہ کے اس احسان کا بدلہ کیسے دے سکتے ہیں کوئی شخص کہے اب دیکھیں ناظرین کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کے اعتبار سے بہترین ہے اس کو تو دشمن بھی مانتے ہیں صرف آج کے دشمن نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن قریش میں سے جو بڑے بڑے سردار آپ کے دشمن تھے ولید بن مغیرہ کو لے لیں ابو جہل کو لے لیں ابو لہب کو لے لیں وہ سارے مانتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پورے اسے حجاز کے سرزمین پر کوئی نہیں مانتے تھے وہ مانتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق اور امین ہیں اللہ اکبر آپ دیکھتے نہیں ہیں ناظرین کی نام کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بطور رسول آپ نے میٹنگ کی میٹنگ کال کیا اور آپ نے فرمایا کہ یہ جو سامنے جبل ابو قبیس ہے اس کے پیچھے میں اگر کہوں کہ ایک لشکر چھپا ہے تمہارے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے تو تمہارا کیا خیال ہے سب مانتے ہیں ابو لہب بھی مانتا ہے ابو جہل بھی مانتا ہے کہ ہم یہ آپ کی بات مان لیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے زندگی میں کبھی غلط بیانی نہیں فرمائی آپ تو صادق اور امین ہیں آپ کی حیاتِ طیبہ میں ہم نے کوئی غلط بات نہیں دیکھی ہم آپ کی بات تسلیم کر لیں لیکن وہی زبانِ اقدس ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وہ فرماتی ہے کہ مجھے اللہ نے رسول بنایا ہے میں تمہیں ایک بڑے خطرے سے خبردار کرتا ہوں رسالت پیش کرتے ہیں تو نہ ابو لہب مانتا ہے نہ ابو جہل مانتا ہے نہ ولید بن بغیرہ مانتا ہے تو سارے کے سارے آپ کے دشمن ہو جاتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس کو ماننے والے آپ کی حیثیتِ رسالت کو نہیں مانتے اب اگر ابو لہب یا ابو جہل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مانتے ہیں آپ کی ذات کے شرف کو تسلیم کرتے ہیں تو وہ ذات کا شرف تسلیم کرنے کہ باوجود امتی نہیں بنتے اللہ اکبر ناظرین کرام دنیا کائنات میں کتنے غیر مسلم ہیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پر کتابیں لکھی ہیں جتنا زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پر لکھا گیا ہے دنیا کائنات میں اتنا کسی اور موضوع پر نہیں لکھا گیا سکھوں نے بھی کتابیں لکھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پر آپ کی عظمت فضیلت پر ہندووں نے بھی لکھی عیسائیوں نے بھی لکھی ناظرین کرام دنیا میں تقریبا ہر مذہب کے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی فضیلت پر کتابیں لکھی ہیں حتیٰ کہ مائیکل ہارٹ جب اس نے دی ہنڈرڈ لکھی دنیا کے سو عظیم آدمی تاریخ کی سو عظیم شخصیات کی وہ فیرست بناتا ہے تو اس کو پہلے نمبر پر سوائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کوئی نظر نہیں آتا لہذا وہ اپنی کتاب دی ہنڈرڈ کے پہلے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی درج کرتا ہے اور اس کے خیال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا صاحب فضیلت اور صاحب عظمت کوئی شخص نہیں ہے ناظرین کرام مائیکل ہارٹ جب یہ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہیں تو کیا وہ امتی بن گیا امتی تو پھر بھی نہیں بنا وہ تو کرسچن کا کرسچن رہا کیوں ذات کی فضیلت ماننے کے باوجود فرق کیا ہے اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائیوی تعلیمات کو نہیں مانا اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسول کی حیثیت کو تسلیم نہیں کیا اگر رسول کی حیثیت سے تسلیم کرے گا آپ کی لائیوی تعلیمات کو بطور زندگی کے ذابطے کے تسلیم کرے گا تو پھر وہ امتی بنے گا وگرنہ کوئی ہندو ہو کے سیرت کی کتاب لکھ دے وہ امتی نہیں بن سکتا امت دعوت میں تو رہ سکتا ہے امت اجابت میں کبھی بھی نہیں آ سکتا وہ امتی جن کی وجہ سے سبحان اللہ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بڑا شرف اللہ نے دیا ذات کے اعتبار سے بھی ساری کائنات سے افضل رسالت کے اعتبار سے بھی ساری کائنات سے افضل ناظرین کرام وہ ذات جس کو اللہ نے ہر اعتبار سے فضل عطا فرمایا ہو امت کا شرف کوئی کم ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی ہے تم امتی بن کے دکھاؤ میں تمہیں جنت کی زمانت دیتا ہوں فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ کبھی غور کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف کے حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی دے رہے ہیں کہ تم امتی بن کے دکھاؤ میرا ہر امتی جنتی ہے سبحان اللہ جو امتی بن گیا وہ جنتی بن گیا کوئی اور بات ہی نہیں ہے جتنی مرضی خطائیں ہوں جتنی مرضی غلطیاں ہوں اور انسان تو ہی خطاکار لیکن امتی ہونے کا ثبوت تو پیش کرو کل امتی یدخلون الجنہ کتنی سویپنگ سٹیٹمنٹ ہے میرا ہر امتی جنتی ہے الا منعبا صرف وہ نئی جنت میں جائے گا جو انکار کر دے خود کس بات کا انکار کر دے جنت میں جانے سے انکار کر دے یا امتی ہونے کا انکار کر دے اللہ حکمر ایک ہی بات ہے ابا امتی ہونے کا انکار ہے دو ہی باتیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کل امتی یدخلون الجنہ میرا ہر امتی جنت میں چلا جائے گا الا منعبا سوائے اس کے جو خود انکار کر دے اب خود امتی ہونے سے انکار کرے یا جنت میں جانے سے انکار کرے ایک ہی بات ہے صحابہ حیرام رہ گئے من یابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھلا جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا یا امتی ہونے سے کون انکار کرے گا اب کسی سے پوچھ لے امت ہے آجی ہے الحمدللہ جس نے مرضی پوچھ لے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں یہ نشانی نہیں ہے امتی ہونے کی کوئی کہے کہ میرا نبی ساری کائنات سے افضل کوئی کہے کہ میرا نبی ساری کائنات سے خوبصورت کوئی کہے کہ میرا نبی ساری کائنات سے فضیلت والا یہ کہنے سے امتی نہیں بنتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ماننے سے امتی نہیں بنتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے سے امتی بنتا ہے فرمایا پتہ امتی کی کیا نشانی ہے من اطاعنی فدخل الجنہ جس نے میری بات مان لی وہ میرا امتی ہے اور جنتی ہے اور جس نے بات میری نہیں ماننی چاہے وہ جتنی مرضی میری تعریفیں کرتا رہے ومن عسانی جس نے میری بات نہیں مانی اللہ اکبر نشانی تو بتا دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امتی کون ہے کتابیں لکھ کر امتی نہیں بنتا اگر مائیکل ہارٹ یا کوئی ہندو یا کوئی ہندو پندت لکھ کے کتابیں یا سکھ لکھ کے کتابیں یا دور قدیم کا کوئی کافر یا دور جدید کا کوئی کافر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذات کے اعتبار سے بہترین سمجھتے ہوئے بھی وہ صیرت کی کتابیں لکھ کے بھی اگر امتی نہیں بنتا تو میں اور آپ صرف تعریفیں کر کے امتی کیسے بن سکتے ہیں اللہ اکبر ناظرین کرام کیرن آنسٹرونگ دور جدید کی ایک مصنفہ ہے مستشرقہ ہے مستشرق خاتون ہے اس نے دو کتابیں صیرت پر لکھی ہیں ناظرین کرام ایک انیس سو چھانوے میں لکھی پھر اس نے دوزار چھے میں ایک اور کتاب لکھی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک غیر مسلم وہ کتابیں کیوں لکھتے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذات کے اعتبار سے یقیناً افضل سمجھتے ہیں ان کے مقاصد کیا ہیں یہ ایک الگ بات لیکن وہ افضل تو سمجھتے ہیں وہ یہ بھی اس نے پہلی کتاب لکھی محمد دا پروفٹ آف اسلام صلی اللہ علیہ وسلم دوسری کتاب لکھی محمد دا پروفٹ آف آور ٹائمز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے نبی نہیں ہیں بلکہ وہ اس دور جدید کے نبی بھی ہیں محمد دا پروفٹ آف آور ٹائمز وہ اس پورے دور جدید کے نبی بھی ہیں صرف دور قدیم کے نبی نہیں اور وہ یہ کہہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے میں یہ بات کہہ کے کہ آپ دور جدید کے نبی بھی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کتنی فضیرت بیان کرتی ہے تو آپ یہ بتائیں کیرن آمسٹرانگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بن گئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیوں اس لئے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانتوں بیان کرتی ہے آپ کی ذات کو تو وہ عظمت والا سمجھتی ہے لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائیوی تعلیمات کو نہیں مانتی اس کو تسلیم نہیں کرتی اور اسی کی وجہ سے وہ کبھی بھی امتی قرار نہیں پاسکتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائیوی رسالت کو ماننا آپ کی رسالت کے پیغام کو ماننا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائیوی تعلیمات کو اپنی زندگی میں داخل کرنا ہے تو پھر عمتی بننا ہے یہ ہے نشانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی کوئی نہیں تو پھر کیسے عمتی بن سکتا ہے اللہ اکبر تو ناظرین کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدْهِ مسلم شریف کے حدیث ہے ناظرین کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد اب اللہ نے قرآن میں واضح کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کو تسلیم کیے بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتنے ہیں وہ تسلیم کیے بغیر تو ممتی کیسے بن سکتے ہو اللہ ناظرین کرام سورہ نور کی آخری آیات میں یا سیکنڈ لاسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات ارشاد فرمائی ہے کہ لا تجعلوا دعا الرسول کا دعا عبادكم بعدا کہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلاوے کو ایک دوسرے کے بلاوے کی طرح نہ سمجھا کرو اس لیے ناظرین کرام دعا کے تین معنی ہو سکتے ہیں ایک معنی دعا کا مطلب مطلقا پکارنا ہوتا ہے یعنی اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پکارا کرو جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو یہ بھی اس کا معنی ہو سکتا ہے جیسا کہ سورہ حجورات کے اندر اور سورہ باقارہ کے اندر دیگر مقامات پر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کے آداب سکھائے گئے یا اس کا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بڑے بزرگ دعا دیتے ہیں تو جیسے اور کبھی بدعا کا موقع آ جاتا ہے کسی کو آپ تنگ کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جو ہے وہ عام لوگوں کی دعا جیسی نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کے لئے دعا کر دیں اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لئے بدعا کر دیں اس کے لئے تباہی و بربادی یقینی ہو جاتی ہے لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو عام دعا نہ سمجھے تیسرا مانا ناظرین اکرام جو اس مقام پر جس کا زیادہ قرین قیاس ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بلاتے ہیں آپ کو آپ کے بلاوے کو عام بلاوہ نہ سمجھا کریں کیونکہ اللہ نے یہاں منافقین کا ذکر کیا ہے کہ قد یعلم اللہ یتسللون منکم لوازا جو تم میں سے آنکھ بچا کے کھسک جاتے ہیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو آپ کے بلاوے کو یعنی وہ منافقین آ جاتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بلاوے پر لیکن آنے کے بعد کبھی ادھر کھسک گئے کبھی ادھر کھسک گئے اور ظاہر ہے ان کو یہ بھی فکر رہتی تھی کہ ہمیں مجموعی طور پر ہمیں امت میں شامل تو رکھیں گے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے کے بجائے کھسک جاتے تھے اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بھی بات آ جائے اس کو کوئی اگر کسی بھی وجہ سے کبھی ادھر کھسک گیا کوئی بہانہ بنا کے چونکے چنانچہ ifs and buts کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانتا کسی بھی وجہ سے نہیں مانتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو چھپ چھپ آ کے کھسک جاتا ہے یتسللون منکم لیوازا اللہ جانتا ہے ان کو پھر اللہ نے وضاحت کے ساتھ اللہ اکبر تنبیح کی ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَا اللہ اکبر ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ ڈریں کون لوگ یُخَالِفُونَ عَنْ عَمْرِهِ یو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی مخالفت کرتے ہیں نا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے ان کو چاہیے کہ وہ اس بات سے ڈریں کس بات سے ڈریں ان تُصیبہم فتنہ یہ کہ ان کو کوئی فتنہ آکے پڑ جائے اور یا پھر ان یُصیبہم عذاب ان علیب یا پھر ان کے اوپر کوئی دردناک عذاب ان کے اوپر آ جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا آپ کے بلاوے کے باوجود آپ کے فرمان کے باوجود یعنی آج کے دور میں ہم یہ کہیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہو آپ کے فرمان کو چھوڑ کر آپ کسی اور کی بات تسلیم کر لیں اس سے بڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں حرزہ سرائی اور کیا ہو سکتی اس نے فرمایا جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو آپ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں کسی بھی وجہ سے یا تسللون منکم لبازہ کر لیتے ہیں آنکھ بچا کے کھسک جاتے ہیں کوئی در سے کھسک جاتا ہے ہزار بہانیں ہر ایک کے پاس ہزار دلیلیں ہر ایک کے پاس تو جو بھی چھپ کے نکل جاتا ہے معنوی طور پر اب نکلتا ہے یا فیزیکلی لٹریلی وہاں اس وقت منافقین نکل جاتے سے ادھر ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی کو اپنے کردار میں شامل نہیں کرتے تھے عمل کرنے کی بجائے ادھر ادھر نکل جانا فرمایا آج بھی اگر کوئی یہ کرتا ہے تو پھر وہ اس بات سے ڈر جائے کہ اس کو اللہ کی طرف سے کوئی فتنہ آ کے پہنچے گا یا پھر اللہ کی طرف سے عذاب پہنچے گا مفسرین نے لکھا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے نا فرمایا ان کو عذاب تو قیامت والے دن ہوگا عذاب تو آخرت میں ہوگا جو دنیا میں فتنہ پہنچے گا اور فتنہ کیا ہے اس کے کئی معنی ہیں فتنہ کا مطلب آزمائش بھی ہے فتنہ کا مطلب مصیبت بھی ہے اور فتنہ کا اصل معنی جو مفسرین نے کیا ہے کہ وہ یہ کہ جو بھی شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی آپ کی باتوں کی آپ کی تعلیمات کی مخالفت کرتا ہے آپ کے حکم کی مخالفت کرتا ہے اس کو اللہ اس فتنے میں مبتلا کرتا ہے وہ کبھی بھی ہدایت کی طرف نہیں جا سکتا وہ ہمیشہ گمراہی کو ہدایت سمجھتا رہتا ہے سب سے بڑا فتنہ اس کے اوپر یہ آتا کیوں اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اصل آپ کا مقصد ورود اور آپ کا جو تشریف لانا آپ کا مقصد رسالت وہ ہدایت دینا ہے آپ تو تشریف لائے ہدایت دینے کیلئے من قبل لفی و لال مبین اس سے پہلے لوگ کھلے گمراہی میں تھے آج لوگ گمراہی سے اگر بچنا چاہتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گویا جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بطور رسول مبوس کیے گئے اس سے پہلے گمراہی تھی پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اس کے بعد ہدایت آگئی اب قیامت تک اگر کوئی شخص بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی تنبیہ فرما دی اور وہ کبھی ہدایت کو کیسے پہنچ تکتا ہے یہی فتنہ ہے اللہ اس کو ناظرین ایک انام آپ اس حدیث کی روح سے بھی دیکھ لیجئے کہ جو حضیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ اکبر جو بخاری اور مسلم کے اندر حدیث ہے بڑی مشہور یہ بھی آپ جانتے ہوں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کرتے تھے حضیفہ وہ فرماتے ہیں کہ لوگ آپ سے خیر کے بارے میں سوال کرتے تھے میں شر کے بارے میں سوال کرتا تھا کیونکہ مجھے ڈر رہتا تھا کہ کہیں شر مجھے پہنچ نہ جائے شر کے ساتھ آمنا سامنا نہ ہو جائے لہذا میں شر کے بارے میں سوال کرتا تھا تو میں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ شر میں تھے یعنی گمراہی تھی شر تھا اور آپ تشریف لائے اللہ نے ہمیں خیر عطا فرمانی ہر طرف موجیں لگ گئیں اللہ کی طرف سے رحمت آ گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے خیر ہو گئی پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کی تشریف آوری کے اس خیر کے بعد کیا اس کے بعد بھی کوئی شر ہے فرمایا ہاں ہے ایک شر آئے گا عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس شر کے بعد بھی کوئی خیر آئے گا دوبارہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں ایک خیر آئے گا تو صحیح لیکن اس خیر میں ایک دھوکہ ہوگا ایک ملاوٹ ہوگی فیہ دخنن اس میں ایک دخن ہوگا کھوٹ ہوگی ما دخننہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس کی کھوٹ کیا ہوگی خیر ہے تو خیری ہے پھر اس میں کھوٹ کیا ہے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دور کی کھوٹ یہ ہوگی اس خیر کی کھوٹ یہ ہوگی دھوکہ یہ ہوگا کہ آئمہ اور پیشواہ ہوں گے ہدایت کا کام بھی کر رہے ہوں گے لوگوں کی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دے رہے ہوں گے لیکن وہ جو اس طرف رہنمائی کر رہے ہوں گے جو ہدایت وہ لوگوں کو دے رہے ہوں گے وہ میری لائیوی ہدایت نہیں ہوگی فرمایا آئمہ تو یہدون بغیر حدیعی لوگ جس ہدایت کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے وہ میری ہدایت نہیں ہوگی وہ دنیا کے نظریات ہو سکتے ہیں وہ دنیا کی باتیں ہو سکتی ہیں وہ کسی بڑے کی بات ہو سکتی ہے وہ اپنے اپنے بڑے کی بات ہو سکتی ہے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائیوی تعلیمات نہیں ہو سکتی فرمایا آئمہ تو یہدون بغیر حدیعی ہدایت دینے والا اگر میری ہدایت کے ساتھ ہدایت نہ دے رہا ہو تو اس سے بڑا دھوکہ اور کیا ہو سکتا ہے اللہ اکبر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ فرمائی اب حضرت حضیفہ نے اغلا سوال کر دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دھوکے والے خیر کے بعد کوئی شر بھی ہے فرمایا ہاں ہے اس کے بعد شر بھی ہے اور جب شر کی بات فرمائی تو پھر تو آخیر ہی ہو گئی اللہ اکبر دھوکے والے خیر میں لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کو چھوڑ کر کسی اور ہدایت کی بات کر رہے ہوں گے تو پھر شر میں کیا ہوگا اللہ اکبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شر تو ایسا آئے گا اب جو دعی ہوں گے وہ سارے کے سارے جہنم کے دروازوں کی طرف بلا رہے ہوں گے اللہ اکبر جو بھی ان کو ان کی دعوت پر لبیک کہے گا وہ اس کو جہنم میں پھینک دیں گے اللہ اس سے زیادہ خطرناک بات اور کیا ہو سکتی ناظر میں کیا حضرت حزیفہ ڈر گئے صف ہم لنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ان کی نشانی بتا دیں تاکہ ہم اس سے بچ جائیں ظاہر ہے کہ جو جب نشانی بتا دیں گے ہم ان سے بچ جائیں گے کہ ہم ان دعات کے ان دعائیوں کے پیچھے نہ چلیں جو ہمیں جہنم کے دروازوں کی طرف لے کے جانے والے ہیں ہم ان سے کیسے بچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی نشانی بیان فرمایا فرمایا ان کی نشانی کیا ہے وہ ہمارے جیسے ہوں گے ہماری جیسے شکلیں ہمارے جیسے لباس ہماری جیسے اپیرنس ہمارے جیسے ہوں گے اور ہماری ہی زبان میں باتیں کریں گے کیا مطلب کہ کوئی نشانی الگ سے نہیں ہوگی ہمارے اندر سے ہی ہمارے جیسے ہی ہوں گے لیکن یہ جہنم کے دروازوں کی طرف بلانے والے ہوں اللہ یہ ہے ناظرین اکرام وہ خطرناک صورتحال جو اس وقت پیدا ہوتی ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائیوی ہدایت چھوڑ کر کسی اور کو ہدایت سمجھ لیا جائے کسی اور نظریہ کی پیروی کر لی جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اللہ نے فرمایا کہ آپ کو میں نے رسول بنا کے احسان کیا ہے تو ہل جزا الاحسان الا الاحسان اس احسان کا بدلہ امتیوں نے اگر دینا ہے تو اپنا تنمندھن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع میں قربان کرنا ہے اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اطاعت اور اتباع کا تعلق رکھیں گے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ تعلق ہوگا تو پھر اللہ کے احسان کا بدلہ بھی چکایا جائے گا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا سرٹیفکیٹ بھی گویا پیش کر دیا جائے گا اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا ثبوت دے دیا تو پھر جنت پکی ہے انشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی ہے کل امتی یدخلون الجنہ لیکن وہ ہوگا کیسے وہ اس وقت ہوگا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائیوی ہدایت کو عملا تسلیم کر لیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی ذات کو ماننا بات کو نہ ماننا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی دلیل نہیں ہے کبھی بھی کوئی شخص امتی نہیں بنتکتا جب تک وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائیوی ہدایت کو تسلیم نہ کرے ناظرین کرام ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں شروع کی تھی حدیث پھر درمیان میں رہ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفس محمد بیدیہی اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے قسم اٹھا کے آپ نے فرمایا لا يسمع بی من حادہ الامة کسی کے کان میں بات پڑ گئی نا اس امت کے کسی بندے کے کان میں یہ بات پڑ گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کے بھیجا گیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کے بھیجا یہی تو احسان ہے لقد من اللہ علی المومنین ادبعات فیم رسولم من انفسہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کے بھیجا یہ احسان کیا ہے اب اس احسان کا بدلہ اللہ کیا مانگتا ہے لا يسمع بی یہ قسم اٹھا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے فرمایا کوئی بھی شخص ہو اس امت کا کوئی آدمی یعنی امت دعوت کا کوئی آدمی ناجرین کرام امت دعوت اور امت اجابت میں فرق یہ ہے کہ امت جو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد زمانی طور پر جو بھی کوئی قیامت تک اس دنیا کائنات میں موجود ہوگا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے امت دعوت کی نسبت سے آپ کی امت دعوت ہے یعنی جس طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہنچنی چاہیے ہر شخص امتی ہے لیکن یہ امت دعوت ہے جس کو فضیلت حاصل ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کی وجہ سے جنت میں جانا ہے وہ امت اجابت ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیا آپ کی لائیوی تعلیمات کو اپنا لیا وہ امتی ہے جس نے جنت میں جانا ہے وہ امتِ اجابت ہے لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس امتِ دعوت میں یعنی میرے تشریف لانے کے بعد میرے رسول مبعوث ہونے کے بعد دنیا کائنات میں اگر کسی کے کان میں یہ بات پڑ گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بطور رسول تشریف لائے ہیں فرمایا یہودیوں ملا نصرانیون چاہے وہ یہودی ہو چاہے وہ عیسائی ہو یعنی پچھلے نبیوں کو ماننے والا ہو اگر وہ پچھلے نبیوں کو مانتا بھی ہو اگر وہ کوئی بھی ہو اگر وہ امتِ دعوت میں سے ہے میری بات اس کے کان میں پڑ گئی کہ رسول اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں فرمایا جو چیز میں لے کے آیا ہوں میری جو تعلیمات ہیں وہ جو ہدایت میں لے کے آیا ہوں اس کو نہیں اگر مانتا اور اسی حال میں وہ مر گیا اللہ اکبر ذات کو جتنا مرضی مانتا رہے سیرت پر جتنے مرضی کتابیں لکھی ہوئی ہوں اگر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو آپ کی لائیوی ہدایت کو اطاعت اور اتباع کی صورت میں اپنی کردار میں نہیں ڈھالتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اللہ کان اصحاب النار وہ جہنمی ہے وہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتا اللہ تو ناظرین اے کرام ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا یا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا ثبوت دینے کا یا پھر اللہ کے اس احسان کا بدلہ دینے کا جو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ میں نے تمہارے پر احسان کیا ہے میں نے تمہارے اوپر رسول بھیجنے کی حیثیت میں رسول بھیجنے کی صورت میں میں نے احسان کیا ہے جزاؤ الاحسان اللہ الاحسان اب اللہ کے اس احسان کا بدلہ دونا کیسے دیتے ہو یعنی اللہ نے رسول بھیج کے امتی رسول بھیج کے احسان کیا ہے تم امتی بن کے اس احسان کا بدلہ دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کیسے بنا جا سکتا ہے صرف آپ کی ہدایت پر عمل کر کے بنا جا سکتا ہے اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سامنے آ جائے ہر بات پیچھے ہو جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بلاوے کو اپنے ایک دوسرے کے بلاوے کی طرح نہ سمجھا کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سامنے آ جائے تو باقی سارے نظریات باقی ساری باتیں پیچھے اٹھ جائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سامنے ہو اگر یہ تمہارا طریقہ کار ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے باوجود جو ہے وہ کھسکنے کی کوشش کرتا ہے اس میں کوئی تعبیل کر کے کوئی بہنہ بنا کے تو اس کا مطلب ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ماننا نہیں چاہتا آپ کی حکم کی مخالفت کرنا چاہتا ہے وہ اس کے لئے اللہ نے قرآن میں بڑی وعید سنائی ہے اللہ حکم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک اس کو کسی نے نہیں مانا اس ہدایت کو تسلیم نہیں کیا وہ میرا امتی نہیں بن سکتا اللہ حکم ناجرین کرام ایک حدیث ارز کر کے میں اپنی بات مکمل کرنے کی طرف لے کے جاتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مائے علا میرے امتیوں غور سے سنو خبرداروں کے سنو امتیوں میں تمہارا فرط بن کے حوض کوسر پر جا رہا ہوں اللہ حکم اب امتیوں کس کس کا دل کرتا ہے حوض کوسر سے پانی پینے کے لئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ماتے میں تمہارا پیش رو بن کے وہاں جا رہا ہوں انظرکم میں وہاں توہارا انتظار کروں گا اور فرط ناظرین کرام عربی زمان میں اس شخص کو کہتے ہیں کہ اگر کافلہ جانا ہو تو کافلے سے پہلے ایک شخص سفر کرتا ہے جو جا کے دیکھتا ہے کہ کافلہ کس رستے سے سے آئے گا کہاں پڑاؤ کرے گا کہاں سے پانی لے گا کہاں سے ہی دن لے گا جو یہ انتظامات کرنے کے لئے پہلے جاتا تھا عربوں کے کافلوں میں اس کو فرط کہتے ہیں فرمایا امتیوں سنو میں تمہارا فرط بن کے تمہارا پیش رو بن کے حوض قوسر پہ جا رہا ہوں انظرکم میں وہاں تمہارا انتظار کروں گا وَإِنِّي مُقَاسِرُ بِكُمُ الْأُمَمُ اور دوسری امتوں سے زیادہ زیادہ تعداد میں جب تم آؤگے تو میں تمہاری تعداد پر فخر کروں گا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا انتظار کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ وہ دوسری حدیث ملا لیجئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امت کے گروہ کے گروہ میرے پاس آ رہے ہوں گے پانی پینے کے لیے حوض قوسر پہ تو ایک گروہ کو روک لیا جائے ناجمے کرام ایک صحابی پوچھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نبی سے لے کر آخری نبی تک سارے نبیوں کی امتیں ایک لاکھ چوبیزار کم و بیش انبیاء کی امتیں وہاں ہوں گی آپ کیسے پہچانیں گے کہ یہ میری امت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے پانچ آزائے وضو قیامت والے دن روشن ہوں گے چہرہ اور دونوں ہاتھ پاؤں یہ قیامت والے دن روشن ہوں گے جو وضو کے وقت دھلتے تھے یہ روشن ہوں گے غرم محجلین من آثار الوضو میری امت کے پانچ آزائے وضو روشن ہوں گے میں اس سے پہچانوں گا کہ یہ میری امت ہے اللہ حکر اس کا مطلب یہ ہوا ناظرین کرام کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ویسے خارج ہیں نہ ان کے اندر نہ ان کے آثار وضو روشن ہوں گے نہ وہ آزائے وضو دھلتے ہیں نہ وہ قیامت والے دن روشن ہوں گے نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچاننا ہے کہ یہ میری امتی ہے وہ تو امت سے ویسے خارج ہو گئے اب رہ گئے وہ جو نمازیں پڑھتے ہیں اللہ اکبر ہم سب ہمیں فکر کرنی چاہیے کیا ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں امتی ہونے کا ثبوت پیش کیا ہے اللہ کے احسان کا بدلہ دینے کی کوشش کی ہے فرمایا کہ گروہ کے گروہ آ رہے ہوں گے ایک گروہ کو روک لیا جائے گا جس کو روکا جائے گا ایک روایت میں آتا ہے حَتَّى اِذَا عَرَفْتُهُمْ فَيَعْرِفُونَنِي یہاں تک کہ میں ان کو پہچان لوں گا وہ مجھے پہچان لیں گے اللہ اکبر اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پہچان لیں گے پہچانیں گے تو اس نشانی سے نا تو اس کا مطلب ہے ان میں وہ نشانی تو ہوگی آزائے وضوط روشن ہوں گے جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچاننا ہے یعنی یہ نمازی تو ہوں گے روکا کیوں ہے فرشتے کہیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو معلوم نہیں ہے کہ یہ آپ کے تشریف لے جانے کے بعد انہوں نے کس کس کی ہدایت پر عمل کیا آپ کی ہدایت پر عمل نہیں کیا ما احدثو بعدک آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا نئی نئی چیزیں ادھر ادھر کے فلسفے اس میں شامل کر لیے تھے آپ کی ہدایت کو چھوڑ دیا تھا آپ نہیں جانتے یہ انہوں نے بعد میں کیا کیا دین کے ساتھ حلیہ بگاڑ دیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں کہہ دوں گا سحقا سحقا ان کو دور لے جاؤ ان کو دور لے جاؤ اور ان کو گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے ناجنے کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں میں اس حدیث کو مکمل کر لوں آپ نے فرمایا میں حوض قوسر پر تمہارا فرط من کے جا رہا ہوں میں وہاں تمہارا انتظار کروں گا اور میں زیادہ زیادہ میرے پاس زیادہ زیادہ تعداد میں آو گے تو دوسری امتوں پر فخر کروں گا فمایا فلا تصویدو بوجہی امتیو قیامت کے دن میری رسوائی نہ کرا دینا اللہ اکبر میں انتظار کرتا بیٹھا رہ جاؤں تم پہنچو ہی نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ و افضل ہیں آپ کی عزت اور آپ کی توقیر کو کچھ نہیں ہونے والا ہم امتی ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو آپ کے احترام کو ہم نے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع نہ کی اور آپ کی لائیوی تعلیمات پر عمل نہ کیا تو ناظرین کرام نہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کی نہ ہم نے آپ اپنے امتی ہونے کا ثبوت دیا نہ ہم نے اللہ کا احسان کا بدلہ دیا ہم سے یہی تقاضہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو حرز جان بنا کے آپ کی لائیوی ہدایت مطابق عمل کرنا شروع کرنے انشاءاللہ ہم امتی بھی قرار پائیں گے ہم جنتی بھی قرار پائیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حوض کوثر پہ اللہ تعالی ہمیں پانی پینا بھی نصیب کرے گا اللہ تعالی مجھے اور آپ کو سچا امتی بننے کی توفیق عطا فرمائے ناظرین کرام اسی دعا کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کرنے کی اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ